بھارت کی آنترک سرکشہ پر لگاتار حملے ہو رہے ہیں پہلے تو کیول نقصل شیطروں میں ہوتے تھے لیکن اب تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ کئی ساری راج سرکاریں بھی بڑھ چڑھ کر آنترک سرکشہ پر کیندر سرکار کا امتحان لے رہی ہیں پریقشہ لے رہی ہیں آئیے اسی وشے پر آج سرچہ کرتے ہیں انکر شرمہ جی سے جو جمہو کشمیر ہائی پورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں اور ایک جھٹ جمہو کے سنستاپک ادھاکش بھی ہیں اور جیپو ڈائیلوگز پہ جو لوگ پورو سے ہی جڑے ہوئے وہ آپ سے اچھی طرح سے پریچت بھی ہے تو تورن سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں سپورٹ کرنے کے لنکس آپ کو مل جائیں گے دسکرپشن میں بھی مل جائیں گے اور نیچے بھی آپ کو مل جائیں گے جہاں سے آپ ہمارے نمبر پر سیدھے سپورٹ بھی کر سکتے ہیں آئیے نمستے سبی درشکوں کو اور ساگت انکر شروع جی کا ایک بار پر ہے جیپو ڈائیلوگز پر آپ کو لگاتار جمہو کشمیر کے جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں اور جو انٹرنل سیکیورٹی چیلنجز ہیں ان کے بارے میں آپ لگاتار بات کرتے رہتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کیا کی جو سمجھائیں بیسک انڈرسٹینڈنگ یا جس کو کہہ سکتے ہیں بیسک ہیزیٹیشنز کنشیوشنز یا نیریٹیو کی کمزوری یا کوئی آئیڈیلوجیکل انڈرسٹینڈنگ کی سمجھا یہ جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کی پنجاب میں فارمر اندولن کھڑا ہو جاتا ہے کتھا کتھت کسان اندولن کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ دلی کو گھیر لیتا ہے جاکہ اس کے پہلے شاہین باگ ہوتا ہے وہ سڑکوں کو گھیر لیتا جاکہ جو لوگ ووٹر ہیں ان کے پتہ ہنسا ہو جاتی ہے آپ کو آپ کا جو جمہو کشمیر کا انبہو ہے اس میں اور اس سب میں کچھ سمانتہ دکھائی بڑھتی ہے کیا جی دھنے واد سنجھے جی دیکھئے بھارت ایک ایسا دیش ہے اندین نیشن is surrounded by two ideological states دو بھائچارک states ایک اسلامی ریپبلک آف پاکستان اور دوسری کومیونیسٹ چائنا ان سے گھرا ہوا ہے جو تتکالین امیڈیٹ موسٹ ڈینجرس سیچویشن ہوتی ہے وہ کئی نہ کئی ان دو دیشوں سے جڑی ہے تو ہمارے ایکسپیرینس میں پاکستان is a normal state with an abnormal nation چائنا is also a normal state maybe with an abnormal nation but ہمارا دیش جو ہے انڈیا کی context میں بات کریں گے بہت یونیک پرستیتی ہے where you have a normal nation but an abnormal state جو state apparatus ہمارا ہے state جسے ایک abstract entity کے طور پہ جانا جاتا آپ تو جانتے ہیں civil services میں رہے ہیں لیکن آپ کی درشکوں کی سہولیت کے لیے میں تھوڑا سا بیان کر دوں کہ state ایک abstract entity ہوتی ہے political terms میں جب ہم بات کریں تو state کا ذکر ہوتا ہے اور state has to be distinguished from what is called as nation state کے انترگت سرکار بھی آتی ہے سرکار ایک حصہ ہے then territory اس کے بیچ پہ رہنے والے لوگ جب اس سرکار کا اس territory اور لوگوں پہ undisputed authority جسے sovereignty کہتے ہیں ان سب چیزوں کو تمام چیزوں کو ملا کے territory citizen sovereignty government governmental actions government کے تینوں organs of the government in a democratic setup collectively ایک abstract form میں آپ اسے state کہیں جو اسلامی state of پاکستان ہے وہ اپنے ideological ویچارک issues کے پرتی commitment دکھاتے ہوئے پچھلے 70 سال سے بھارت کو bleed کر رہی ہے ویسے ہی انہوں نے بھی یہ چرچہ کی ہے کہ انڈین state is not only hostile to the nation of india but is probably anti-nation also تو پھر آپ کو یہ کمی دکھے گی کہ narrative کے level پہ کمی دکھے گی آپ کو ایک pattern دکھے گا کہ جمہو کشمیر میں جو جس طریقے سے اسلام of fascism یا اسلام fundamentalism manifest کرتا ہے اپنے آپ کو یا radical خالستانی movements منجاب میں manifest کرتی ہوں وہ آپ کو تمام پورے ہندوستان میں اس کے patterns دکھیں گے اور آپ کو تو سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان جو pattern پورے دیش میں پھیلانے میں کامیاب ہو چکا ہے اس میں پاکستان کی سب سے بڑی strategic victory تو یہی ہے کہ بھارت کا راج indian state پاکستان جس طریقے سے چاہے کہ بھارت کا راج behave کرے بیسے ہی behave کر رہا ہے اسلامائیزیشن آف ہمالیاز کے بارے میں ہم پورو کے episodes میں بھی بات کر چکے ہیں اور ہمالیاز کا سپیہن جمہو کشمیر ہمارچل پنجاب کے کچھ areas ultimately میچے ساری آپ چل جائیں داجل ویس بنگول تک ایکسپینڈ کرتا ہے اسلامائیزیشن آف ہمالیاز میں اسلامائیزیشن آف کشمیر کا process آپ نے دیکھا اسلامائیزیشن آف ہمالیاز میں اسلامائیزیشن آف جمہو تھو لینڈ جہا جو سٹیٹ سپانسر طریقے سے کانون بنا کے روہنگیاز اور بانگلہ دیشی illegal مسلم immigrants کو illegally settle کر کے river lands forest lands آپ کی وقف کا پسچم منگال میں چلے جائیے اس کے بعد آپ پنجاب میں جو پرستی بن رہی ہے اس کے اوپر بھی نظر دیکھ لیں چاہے وہ خالیستان سے جڑی ہو یا چاہے وہ christian conversions سے جڑی ہو مددی پردیش بے سمسیہ ہے پچھلا چناؤ اتر پردیش میں اس آدھار پر لڑا گیا کہ ہم اتر پردیش میں 100 سے ادھ کشمیر نہیں بننے دیں یعنی اسلامی کرن کے اسلام آئیزیشن کے پروسس کے سمبند میں اب یہ پیٹن جو آپ دیکھ رہا ہے یہ پیٹن کی جو سکسس آپ دیکھ آدھار پر جمہو کشمیر میں کروائیں جس کے بعد جمہو کشمیر میں پنہ ستہ 370 سے پہلے جو ہاف سپریٹس اور پاکستانی فلانک تھے ان کے ہاتھ میں جائے گی پنہ ستہ کشمیری اسلام کے ہاتھ میں جائے گی آپ ہی کی سرکار نے کانشیس لی یہ فیصلہ لیا اسلامی کو دیش کا پریشر ہے دکھانے کے لیے اسے بین بھی کریں گے تو اس کی آگ ہاتھ نہیں کریں گے تو آپ یہ سب چیزیں دیکھئے anti-couslaughter law راشت کی چیتنا میں گھوسی ہوئی چیز ہے لیکن نہیں انڈیان سٹیٹ اسے بننے دے گی legislate نہیں ہونے دے گی ویسے uniform civil code کی چاہے بات ہو گئی دکھانے کے لیے nrc caa پہ نوٹنکی کر لیں گے لیکن rules نہیں بنائیں کیونکہ مسلمان ناراض ہوگا کیونکہ وہ پھر policy کے دائرے سے بریچ کر کے باہر جانے والی بات ہے تو ان سب چیزوں کو آپ دیکھیں تو obviously نا کیول narrative کی بلکی complicity of the state with the enemies of the nation وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ہر جگہ دیکھے گی اور ہر ایک راشتر وادی کو یہ محسوس ہوگا بھارت جمہو کشمیر فرنٹ لائن پہ ہے ہمیں دن رات یہ محسوس ہوتا ہے آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ nationalist ہونے پہ ہندوستان میں costs ہیں الگاؤ وادی ہونے پہ آتنکی ہونے پہ سسیشن ہونے پہ اس پہ انسینٹیوز ہیں ان کی سنوائی ہے انہیں سنرکشن ہے انہیں protection ہے یہ ایک بہت دکھت پریستی بنی اور آپ نے بلکل صحیح ایڈنٹیفائی اسے کیا کہ یہ پیٹن ہے اور پیٹن ہے گزوائی ہند کا پیٹن ہے ریڈ آف انڈیا کا پیٹن ہے take over of the state from within آپ کے state apparatus میں انڈیویج پلانٹ کر دیے گئے ہیں آپ کے state apparatus میں پولیسیز فارمولیشن پریفرنسیز ایسی پلانٹ کر دی گئی ہیں کہ آپ راج یہ دیش کے ورد کھڑا کر دیا گیا تو میرا نیویتن ہے آپ کے ماتھیم سے سبھی دیش واسیوں سے کس reality کو سمجھیں دیکھئے یہ بہت اچمبیت کرنے والی بات ہے راشتر سے ہی state کا نرمان ہوا اور state کا نرمان ہوا راشتر کے سنرکشن کے لیے تو پھر کیا وہ کارن رہے کس طریقے سے یہ ہو گیا کہ state ہی راشتر کے ورد کارے کرنے لگی بھئی ماو نے تیس چالیس ملین لوگوں کا قتل ہم کیا پھر وہاں کے راشتریاں چیتنا کو بدلا سٹیلن نے بھی اتنے لوگوں کا قتل ہم کیا تو سٹیٹ نے تو 47 کے باد کوئی قتل ہم کے پروسس سے یہ بھی چیز تو نہیں پروڈیوس کی تو مجھے لگتا ہے کہ چنت منن اور ندھیاس جو ہماری پرمپرہ رہی ہے وہ کرنے کی آوشکتہ ہے اور اس reality سے سروکار کرنے کی اور اسے accept کرنے کی ضرورت ہے کہ جسے ایڈوکیسی نہیں کر رہا ہوں میں یہ کہ رہا ہوں کہ ہماری سٹیٹ اگر اس کا انٹرنل تیک اوور ہو گیا ہے اگر سب ورشن کے ذریعے سٹیٹ تیک اوور ہو گیا ہے تو کم سے کم ہم اس چیز کو ریالیز کر کے اپنی ایک responsibility ہوں کریں کہ we will get the rid of this sinister take over جو ہو گیا ہے اور اتنی corrections کم سے کم introduce کر لیں کہ راشتر سے سم رہ کے راشتر کے interests کو دھیان میں رکھ کے دیوالی اور دشہرہ ہندو فیسٹیول پہ ایک پیٹرن ہے ختم کرنے کا سٹیٹ اپریٹرز کے دوارہ different organs of the government کو use کر کے یہ بھی ایک بہت بڑا تتھ ہے جو ہمیں realize کرنے کے لئے کی کیسے ہوتا ہے کون ایسی formulations plant کرتا ہے کون ایسے precedence set کرتا ہے ہندو وں کے تیوہار ہوں ہندو کی feelings ہوں سناتن انڈ civilization کے interests ہوں میں ہندو میں نہیں کہوں گا چلیے اس کو continuously erode کیا جاتا ہے اور selectively erode کیا جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس پہ بیابق چرچہ کی ضرورت ہے اور اس realization کی ضرورت ہے تاکہ صحیح دشا میں آگے بڑھ سکتے اس پہ کیا میں یہ آپ کے سامنے ایک proposition رکھ سکتا ہوں کہ وستطہ ہم جس کو ہم آزادی کہتے ہیں ہم کبھی آزاد ہوئے ہی نہیں آپ تو constitutional advocate ہے آپ جانتے ہیں اور آج چرچہ بھی چل رہی ہے تو انتطہ کیا ہے اس میں بھارتی یہ کیا ہے 80% government of india act پھر کچھ آپ bill of rights american constitution irish constitution اس سب کو ملا کے ایک ڈھال مل ہے ایک article 25 جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھارتی چیترہ سے سمجھ دیتا اس کا قریہ کرم بعد شرور مت والے ججمن سے supreme میں پورے طریقے سے سہمت ہوں اس proposition سے کہ ہم کبھی بھی آزاد ہوئے نہیں ہماری غلامی 800-1000 سال پرانی ہے اور مجھے مجھے لگتا ہے کہ اس چیتنا کا نرمان کر نا اور پھر اس چیتنا کے آدھار پہ آگے اپنے کرم کو سادھنا اس کے بعد ہی ہمارے سوت پہ اگر بات کرے تو 26 کی آپ نے بات کی دیکھ آرٹیکل 26 میں آرٹیکل 25 کی کلیکٹیو ریڈنگ کریں تو آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ Indian state کے پاس سرکار کے پاس بھارت سرکار کے پاس کسی بھی دھرم کے religious institutions کو take over کرنے کی طاقت ہے کچھ آدھار پہ ہے as a matter of general rule take over نہیں ہوگا religious institutions کا secular state کا کام نہیں ہے کہ religious institutions کو چلائے لیکن کچھ exceptional circumstances میں take over ہو سکتا ہے سمویدھان یہ کہتا ہے کہ سکھوں گردواروں کا بھی take over آپ کر سکتے ہیں مسجد وں established طریقے سے آپ کے سامنے آئے تو اور وہ بھی آپ کچھ سمی کے لیے کر سکتے ہیں تاکہ ان وائس کو ٹھیک کر کے واپس ہندو community کو یا مسلم community جس بھی religious community کو اس کا religious institution واپس دیں تو یہ چیز سمویدھان میں clear ہے لیکن پچھلے 70 سالوں میں آپ نے یہ دیکھا کہ ان ان اشت کا پری یوک کیو ہندو دھرم کے خلاف ہندو مندروں کے خلاف کیا گیا پچھلے 70 ورش کے اتحاس میں ایک بھی ایسی مسجد نہیں ہے جسے state نے take over کیا طاقت sub religious institutions کو take over کرنے کی ہے لیکن selectively Hindu institutions کو take over کیا جاتا ہے presumption یہ ہے کہ ہندو ہی چور ہے presumption یہ ہے کہ یہ ایک ایسا religious institution ہے جہاں سے loot part سرکاری loot part ہندو وں کے خزانے پر loot part مچائی جا سکتی ہے ہندو کو indirectly control کرنے کی tame کرنے کی سنا تن کے لیے پرچار 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 کے لیے یہ پیسا نہ خرچ کر لیں ہندو سماج کو مجبوت کرنے کے لیے پیسا نہ خرچ کر لیں تو یہ inbuilt provisions constitution میں جو ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقی آزادی کی ہم بات کر بیل آف رائٹس آپ نے بات کی جو فنڈمنٹل رائٹس پہ چیپٹر بنا وہ تو copy paste united states کا ہے UK سے آپ نے تمام چیزیں اٹھائیں اس کے بعد most importantly آپ نے اپنا administrative bureaucratic set up جسے آپ نے constitutional guarantees article 311 آہ سمجھ دھان کا 300 اس میں ساری دے کے ultimately آپ نے تو ایک transfer of power کو establish کر دیا کہ جو جو ایک ruling جو steel frame تھا جس کا سنگٹھن organization ایسا تھا جس کے ذریعے rule کیا جائے وہ ہی ازادی کی پرستطی میں نہیں ہیں ابھی بھی جکڑے ہوئے ہیں neo kolonialism کہلیں اگر آپ economic context میں neo imperialism کہلیں آپ political context میں وہ realities ہیں بینا فوج رکھے آپ کو غلام بنایا گیا ہے اور آپ کی سبھیتہ پہ طرح طرح کے آگھات کیے جاتے ہیں اس کی لیے سمویدھان میں انوچید جوڑے جاتے ہیں آپ کے parliament میں کانون ایسے بنتے ہیں جو آپ کی existence ہے اسے ہی چنوتی دے دیں اسے ہی خطرے میں ڈال دیں تو ایک unfortunate situation ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کی چیتنا جتنی جلدی دیش واسیوں میں آئے گی ایک collective effort کر مجھے لگتا ہے کہ ہم asal independence کی طرف بڑھیں گے and we will probably achieve that جی ایک بات کئی بار ہوتی ہے کیونکہ جو ہماری چیتنا ہے وہ دھرم آدھارت ہے اور دھرم کا ارث ہوتا ہے ک کرتویت کا ایک سمجھنے کہ کرتویت کا ایک سسٹم ہمارے یہاں جو پرمپرا میں بھی دیکھیں گے تو جو بھی ادھکاروں کی کلپنا ہے وہ ادھکاروں کے کلپنا کرتویت کی پورتی ہے تو ہے جو بھی ویوستہ ہے چاہے دیکھ لیں چاہے شروطی میں دیکھ لیں چاہے سمجھ دیکھ لیں پرتی یکتی کو یا پرتی سماج کو جو بھی ادھکار دیے گئے ہیں وہ ان کے جو کرتوی ہیں ان کی پورتی کے لیے دیے گئے ہیں جو ان کے اوپر ریسٹرکشن لگائے گئے ہیں وہ اس لیے لگائے گئے ہیں کہ ان کی کرتویوں کی پورتی سنشت کی جا سکے اور ہمارے ہاں جو جو جانتے میں شبد law کی بات انگلیش common law سے پری ریت ہے جو پوری کی پوری طرح ایک christian theology سے نکلا ہوا ایک system ہے تو ایک دھرم پران دیش میں یدی آپ ایک christian theology سے نکلا ہوا system اس کے اوپر آرومت کر دیں گے تو جڑ اور جو تنہ ہے اس نے ایک imbalance ہو گیا کہ آپ اس بلکل absolutely بلکل آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے ویان کیا کہ کس طریقے سے ایک الگ چیتنا ہی impose آپ پر کر دیں آپ دھرم اور religion میں distinction draw بھی کر رہے تھے کہ دھرم کیا ہے اور rights آپ کو تو دیے جاتے ہیں تاکہ آپ اپنے کرتویوں کی پورتی کر سکے یہ چیتنا یہ آپ کو سمیدھان میں نہیں ملے گی یہ آپ کو constitution میں نہیں ملے in fact جو ابراہمک سنگٹھن ہیں گھٹ ہیں اس constitution کا abuse constitutional freedoms کا abuse سب سے بانتا ہے as a matter of rule ہاں اب alternate learning کے ذریعے یہ پریستی بدل رہی ہے لیکن mainstreaming تو ultimately بالکل آپ نے صحیح کہ یہ جو english چیتنا یا christian چیتنا یا christian theology سے نکلا ہوا common law system اور پھر اس کے بعد آپ کے سمویدھان کا بننا سمویدھان میں constitutional arrangements جو ہیں constitutional institutions جو ہیں پھر ان institutions کی جو چیتنا ہے وہاں پہ جو policies ہیں formulations ہیں وہ تو کہیں اور کہیں تو imbalance ہے اس کا پرنی بھگت رہے مجھے لگتا ہے کہ اس چیتنا کو آگے لے جا کہ پورے طریقے سے صفائی کرنے کا بھی ہمیں چلانا پڑے گا وہ راشترو وادی چند تک ایسے لوگ جو اس سمسیہ کو سمجھتے ہیں اس دشا پر کام کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی نیوارن اس سمسیہ کا آگے جاتے ہو ایک اور اس انتولان بھی یہاں دکھائی پڑتا ہے جو موڈن نیشن سٹیٹ ہے جو آپ دیوائن رائٹس تھیوری ہے برہم ریلیجنز کی دیوائن رائٹس تھیوری میں جو دیوائن رائٹس کا دیوی نیشن ایجنٹ چرچ تھا چرچ کے باد پھر وہ سٹیٹ ہوا اور وہ کنگ تھا پہلے کنگ تھے کنگ کے باد جب دیموکراتک سٹیٹ ہوا تو وہ سٹیٹ ہے وہ دیوائن رائٹس کو دیوائن رائٹ ہے اس کو پروجیکٹ کرتا ہے لیکن ہمارے جو شاسک ورگ ہے وشیش کر کے ورطمان شاسک ورگ وہ آتا تو سناتن چیتنا سے ہے اور جدی آپ جو پرانا جو کانگریس ایکو سسٹم تھا جس نے اس دیوائن رائٹ ستھیری کو انٹرالائز کیا ہوا تھا تو وہ اس سٹیٹ کو جس سفلتا سے اور جس کوشلتا سے کہہ سکتا ہوں یا ایفیشنسی سے کہہ سکتے اس سے چلاتا تھا تو جو ورطمان شاسن کھڑا سکتا ورگ ہے وہ آیا تو ہندو چیتنا کے کارل ہے تو اس کا جو انٹرنل میک اپ ہے وہ تو سناتنی ہے اس ٹیٹ جو ہے وہ ڈیوائن رائٹس والی ہے تو یہ جو ایم بیلنس ہو گیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آج کل ہمارے انٹرنل سیکیورٹی چیلنجز ہیں جس میں اس ٹیٹ جو ہے وہ بلکل ایک طرح سے اس کو لقوا مار جاتا ہے وہ پیرلائز ہو جاتی ہے سامنے کوئی گروپ کھڑا ہو جاتا ہے چھاتی ٹھوک کے تو وہ پیچھے ہٹنے لگتی ہے یہ آپ پہلے نہیں دیکھتے ہوگے جو لوگ انگریجی سسٹم سے آئے ہوئے تھے ان کو اس میں کوئی سمسیہ نہیں تھی اب یہ جو ورتوان سمسیہ ہے آپ لگتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں چاہے وہ شاہین باغ میں ہو رہا ہو چاہے وہ آپ کے دل دنگوں میں ہو رہا ہو چاہے آپ پیسان کے اندر وں میں ہو پیسان سٹیٹ اور چیتنا آلہ گروہ بیلنس تو اسی لئے پاگلپن کی پرستی بنی ہے ہماری جو اندر سٹیٹ کی جو یہ پورا کنسٹرکٹ رہا سٹ اپ رہا انہوں نے کبھی اس چیز کو انٹرنلائز نہیں کیا کہ 1947 میں مسلمانوں کی سنکھیا اتنی ہو گئی کہ انہ نے دیش کے ٹکڑے کر دی تو ایس ایس سٹیٹ کی تو ایک پالیسی پیرڈائیم ہونی چاہیے تھی کہ ہندو میجوریٹی کریکٹر آف کنٹری مینٹین کیا جائے گا نمبر وان ای اٹیک آن ہندو سٹیٹ از ایک ایک آف وار اگنس دی سٹیٹ یہ تو دو ستم ہو ہو سکتے تھے جس کے آدھار پہ آپ دیش کو راشتر کو بچانے کی دشا میں چل سکتے تھے لیکن ultimately سٹیٹ ٹیک آور شروع سے ہی ہو گیا وہ آپ نے اس کی پرشت بھومی بھی بتائی کی کس طریق کس کن structures کن formulations پہ کیا سوچ نے manifest کی اور یہ structure بنا ہیں کجھے نہیں لگتا کی recent past میں اس level کے surrenders آپ کو دکھیں گے ideological commitment جیسے Congress و دوسری وہ ختم ہونے کو آگئی لیکن انہوں نے اپنی Muslim minority politics کو نہیں چھوڑا اسے ideological commitment کہتے ہیں یہاں پہ ideological commitment کے نام پہ कیول compromises اپنے ہی لوگوں کو disempower کرنا اپنی constituency کے خلاف کام کرنا ایسے تو بڑی ساری چیزیں آپ نے recently دیکھا کہ جمہ کشمیر میں غیر مسلمانوں کے لئے آنے والے minority benefits جس میں 60 سے 70 schemes شامل ہیں ایک سکیم میں 700 سے 800 لابارتی شامل ہیں اور ایک سال میں ہزاروں کروڑ روپے scholarship schemes کے روپ میں ترہ ترہ کی چیزوں کے روپ میں یہ فائدہ دیا جاتا ہے کس طریقے سے غیر مسلمانوں کا فائدہ یہ سرکار مسلمانوں کو جمہ کشمیر میں دے رہی ہیں اور یہ تب ہے جس سپریم کورٹ سے orders ہو گئے ہیں جس سپریم کورٹ کے سامنے کینر سرکار راجے الگاؤواد کی لڑائی چلا رہا ہے تو اسے انٹرنیشنل سپورٹ اس الگاؤواد کی لڑائی میں اس لیے ہے کیونکہ اس کے پاس minority status حاصل ہے UN Charter on Human Rights جس پیسہ دیتی اور چلواتی ہے کشمیر میں کم سے کم تین false human rights violations کی stories اس میں پلانٹ کی جاتے ہیں unrebutted false one sided versions کے ساتھ جس کو آدھار بنا کے UN اور UN affiliate agencies کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کس طریقے کشمیری مسلمان human rights کی کرتے ہیں minority rights کو لے انہیں indict کرتے ہیں یہ پھر بعد میں چلاتے لیکن ایک بھارت سرکار انہیں ایک enabling environment دے دیتی جہاں پہ external forces انڈیا کے sovereign affairs میں interfere کریں اور secessionist مسلم کشمیر ریلی میں ان کی support میں کھٹے ہو جائیں ترہ طریقوں سے international support کشمیر میں secession کو ہے وہ بھارت سرکار کے کارنی ہے اس کے لیے جو legal framework جو enabling framework جو create کیا ہے وہ بھارت سرکار نہیں کیا کیونکہ Supreme Court کے کہنے باوجود بھی آپ کشمیر میں مسلمان سے minority status واپس نہیں لے رہے آپ سپریم Court کے settled laws پڑھ لیں جو 15 ستری کاریکرم minorities کی لیے چلتا ہے جو 5 schemes ہیں minority benefits ہیں اس کی implementation guidelines کا clause 7 بھی پڑھ لیں اس میں clearly یہ لکھا ہے کہ جمہ کشمیر میں مسلمانوں کو minority benefits نہیں ملیں گے انے notified minorities کو ملیں گے اس کے باوجود بھی یہ کر رہے ہیں پردھان منتری کاریال لے اپنی سویم کی implementation guidelines کو violate کر کے state ex checker کو کرونوں کا چونہ لگا کے non muslim کے لیے آنے والی benefits مسلمانوں کو ڈائیورٹ کر رہا ہے تو ایک تو corruption کا angle جو ہے وہ تو ہے ہی ہے state ex checker کو loss cause بہت بڑا آٹکل 29 اور 30 کی گھور violation ہے دیکھیں یہ جتنے بھی secular وات یہ کہتے ہے نا کہ کسی بھی state کے secular credentials کا litmus test ہے کہ minorities کتنا سنرکشت feel کرتی ہیں اور minorities سنرکشت feel کریں اس لئے majority کی tyranny democratic setup جو majority کی tyranny رہتی ہے vote صدیق ہونے کے کاران اس کی against fundamental rights کی form مہ now you have a Muslim majority state in a Hindu majority India جہاں پہ مسلمان majority ہونے کے باقی minority کے benefits غلط طریقے سے لے رہے ہیں تو ایک تو clear admission ہے کہ جمہ کشمیر میں جو set up ہے وہ secular set up نہیں ہے کیونکہ انہی کی definition کے حساب سے minority سکیم ہمارا پیسہ چوری کر کے ان کو دے کہ ہمیں disempower کر کے 2011 کے census کے فجد census پہ delimitation کروا کے ستہ انہاں ان کے ہاتھ میں سونپ کے domicile law introduce کر کے 35 a back doors introduce کر کے روشنی قانون جو چھے ورش کی لڑائی میں میں سویم دھوست کروایا میری پبلک infrastructure litigation میں انکر شرما ورس union of state of jane and others pil 41 2014 اور اس کے ساتھ cmp 48 2014 جس میں روشنی کی جان cbi کو کروای اور آدیش کروای کہ اس قانون کا استعمال کر کے جہاں جہاں مسلمانوں کو بسایا گیا legal طریقے سے state land مسلمانوں کے نام کی گئی ہے ایک ایک انچ کو خالی کروایا جائے اس کے بعد بھارت سرکار نے جمہ کشمی رہی کوٹ میں review petition فائل کر کے judgment کی implementation کو stall کر دیا تو یہ سب چیزیں یہ پناہ یہی ثابت کرتی ہیں شروع میں میں نے سنشجد ہوگا کہ جمہ کشمیر میں طاقت مسلمان کو سسیشن کو الگاو وادی کو پاکستانی فلانک کو کشمیر کو سیٹ سدھک دیں گے جھوٹ کے آدھار پہ تو یہ sham democracy install کرنے کا کام بھی بھارت کی راج ستہ کر رہی ہے تو آپ یہ مول بیماری کو مجھے لگتا ہے کہ سمجھیں پورے دیشواسی state is against the nation state is hostile towards the nation state is working against the interests of the nation solution is identify this problem call the problem by its real name آپ چڑھ دھائیں چڑھائی کریں اور جو individuals ہیں جو policies ہیں جو formulations ہیں جو دھارنائے ہیں جو preferences ہیں state apparatus میں جو plant کی گئی ہیں جو ایک paradigmal shape لے گئی ہیں انہیں state سے آزاد کروانے کا کام آپ کریں current dispensation نے ان سب چیزوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں کشمیر کی policy جو نہرو کی تھی اس سے ادھک نہرو current dispensation کی ہے more نہروvian even than نہرو ابھی current dispensation کی جو 2014 کے باز آئی ہے اس mandate پہ 2014 سے پہلے والی policy کو upside down turn کریں گے اور change کریں گے مجھے لگتا ہے کہ takeover is complete ایک جمہو جیسے political options جو state میں راج جی میں کچھ provinces جلوں جی راشت کے چلانے کی آشت ہے minority کی بات آپ نے کہی اس کا background ہے میں نے کتاب میں پورا لکھا ہے یہ کارکرم RM کیا تھا انگریزوں نے اور اس سمیہ بھی ہندووں کو اس پر کوئی وشیش آپتی نہیں تھی کہ آپ state wise minorities declare کریں لیکن انگریزوں نے اپنے دیشوں کرنے کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ تتھا کتھت سوطنتر بھارت میں بھی وہی national minority concept چل رہا ہے جب کی consolidated fund جہاں سے جاتا ہے پیسہ ان کو scholarship کا وہ state کا الگ ہے سنٹر کا الگ ہے دونوں کے الگ الگ ہونے کے بعد بھی وہ national minority لے اور ایک state کے consolidated fund کا دروپی ہو رہا ہے اور جب petition لگتی ہے تو اس کا اتر نہیں آتا پیٹیشن لگی ہوئی ہے اس کو statewide کرنے کے لیے لیکن میں یہ کہوں کی پی ایل فور ایٹی نائن سلیش ڈو آوزن سکسٹین جو سویم دوہزار سولہ میں میں سپریم کورٹ میں کیا اور 12 مارچ 2018 کو کیس جیت لیا اس کے باوجود بھی یہ غلط طریقے سے غلط لابھارتیوں کو minority schemes کا benefit دے رہے ہیں یعنی مسلمانوں کو جمہو کشمیر جیسے راجے میں جس میں majority میں ہے وہ دے رہے اور آپ کی بات کو میں پورا کر دوں تی ایم میں پائی جیجمنٹ میں چونکہ دیکھئے سٹیٹس کی ری ایم گویزیشن لینگویسٹک بیسیس پہ بھی آپ یہ جانتے بھارت تو ریلیجیس اور لینگویسٹک مائنورٹیز کی جب بات ہوئی تو اسی ری ایم کو کو آدھار بنا کے سپریم کورٹ نے جیجمنٹ میں دوزار پانچ میں یہ کہہ دیا کہ سٹیٹ will form as the basic unit for minority identification minority identification کے لیے سٹیٹ basic unit ہوگا لیکن اس کے بعد 1992 میں مطلب 2005 سے پہلے کہ میں بات کر رہو 1992 میں National Commission for Minorities Act آیا تو اس میں پارلیمنٹ نے وہ کانون بنایا اور پھر دو کانسپٹس ہوگی ایک national minority ہوگی اور ایک state minority ہوگی national minority national government national minority commission act 1992 کے حساب سے notify کرے گی اور ہر راجی کی راجی سرکار بھی اپنا state minority commission act بنائے گی اور اس act کے دہر راجی کی minority کو گھوشت کرے اور پھر کانون یہ بنا کہ کوئی national minority اگر کسی راجی میں majority میں ہے تو اس particular راجی میں اس particular minority کو minority status اور benefits نہیں ملیں گے unnotified minority کو ملیں گے for example muslim national minority muslim national minority لیکن جمہ کشمیر میں 70% कreak majority میں ہیں تو اس پری ستیتی میں کانون یہ کہتا ہے سپریم code یہ کہتا ہے پردان منطری کاری سے چلنے والا 15 ستری کاری کرم اس کی implementation guidelines exactly یہ کہتی ہے کہ جمہ کشمیر پردان ملے گا یا نہیں ملے گا اس کے باوجود نہیں اور آپ کو بتاؤ ہوں آپ نے بولا کہ سرکار جواب نہیں دیتی میرے میری پیٹیشن میں سرکار نے جب سپریم کوٹ نے 15 15 1000 کا جرمانہ راجی سرکار اور کیندر سرکار پر اس پر لگایا تو انہوں نے بڑی جلدبازی اور اس میں کہا کہ جمہ کشمیر ایک مسلم majority state اور اسی لیے جمہ کشمیر ایک sensitive state ہے یہاں minority کا حق پچھلے 70 سال سے majority community لے رہی ہے ہم اس arrangement کو نہیں چھیڑ سکتے بڑی سمسیہ ہو جائے اپیکس کوٹ میں راجی سرکار اور کیندر کشمیر is a Muslim majority state یہاں minority کا concept ایسے نہیں چلے گا جیسے پورا ہندوستان میں چلتا ہے یہاں minority کا حق مسلمان ہی لے گا کیونکہ شریعہ کے حساب سے ایک مسلم ڈومین میں غیر مسلمان کے تو حق ہوتے نہیں ہم ذمہ ہیں exactly یہی statement affidavit پہ لکھ Supreme Supreme Court کے سامنے دی گئی اور آپ دیکھ کہ کوئی strong action نہیں اس کے بعد Supreme Court نے 30-30 ہزار روپے کا جرمان لگایا راجی سرکار اور کے اندر سرکار پہ کیونکہ جس طریقے سے problems create کر رہے تھے Supreme Court کے لیے بھی جواب داخل نہیں کرنا تو اس کے بات جرمانہ لگا کہ Supreme Court نے راجی اور state کی joint committee constitute کی تو شروع شروع میں جس طریقے سے proceedings رہی اس کی proceedings online available ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں Google میں search کریں کہ Ankur Sharma Minority Case Supreme Court تو ترہ ترہ کی newspaper reporting آپ کو ہر date کی مل جائیں اور Supreme Court کی ویب سائٹ پہ orders بھی آپ مل جائیں تو بہت ہٹکاریں لگی ہیں تو joint committee نے انتتا جب Supreme Court نے بہت pressurize کیا کہ آپ کریئے اس کے اوپر تو انتتا ایک affidemit فائل کر دیا کہ Ankur Sharma جی نے اپنی petition میں کہا ایک ایک شب صحیح ہے سکتے ہے ان کی prayers کو میٹ کرنے کے لیے ہم سمی بد طریقے میں ایک دو تین چار پانچ یہ چیزیں کریں گے ایک چیزیں نوٹیفائی کریں گے مسلمانوں کو minority schemes کا benefit دینا بند کریں جمہ کشمیر میں یہ affidavit فائل کیا جس پہ وشواس کر کے supreme court نے 12 March 2018 کو اس public interest litigation کو اس آشوا پہ dispose off کر لیا آپ کو جان کے حرانی ہوگی 12 March 2018 اور آج 2021 6 مہینے پہلے بھی بھارت سرکار مسلمانوں کو minority status اور minority benefits دے رہی تھی compromising national security also and disempowering actual minorities تو آپ نے پھر آگے کوئی اپچار اپچار دیکھئے اپچار اب contempt proceedings میں جانے کا ہمارا plan ہے dispose off ہو سپریم court میں contempt proceedings کے مادیم سے جائیں یا implementation کے مادیم سے جائیں اس پہ چرچہ بھی مرش چل رہا ہے جو effective طریقہ ہوگا لیکن وہ تو چلی یہ قانونی رہا لیکن مجھے لگتا ہے کہ دیش واسیوں کو بھی یہ جاننے کی آوشکتہ ہے کہ دیش میں پرپنچ کیا چل رہا بلکہ 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 جو مسلم کا national minority status ہے وہ بھی ختم ہو 20% is no minority second majority is no minority اور ہم یہ جانتے ہیں کہ minority status کو کس طریقے سے بھارت میں subversion cause کرنے کے لیے abuse کیا جا رہا ہے مسلم Brotherhood کا یہ model ہے کہ constitutional freedoms کو استعمال کر کے democratic institutions میں گھس کے subvert کر کے اندر سے دھست کریں اسی طریقے سے state take over بھی ہوا ہے تو مسلم کے پاس جب تک minority status ہے تو تب تک یہ subversion چلتی رہے میں پوری ذمہواری سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ جتنی بھی testimonies دیش کے خلاف دیکھیں باہری طاقتوں کے سامنے جو reports بھارت کے خلاف بنتی ہیں وہ سب testimonies دینے والے انہی کے بیچ میں سب ورسی elements ہیں جو اس status کو exploit کرتے ہیں UN sub commission کے حساب سے 3% 4% جس کی جن سن کیا ہے کروڑوں کی جن سن سن کی میں اسے سمجھ minority کی definition نہیں دی minority کو define نہیں کیا پرسنٹیج terms میں تو بلکل ہی نہیں کیا تو مالنے جی پرسنٹیج terms میں define ہو جائے تو پھر مجھے لگتا ہے بہت سمسیوں کا نیوارن ہوگا اور جتنی بھی subversion ہے بہت حد تک آپ اسے control اور contain کرنے میں سفل ہو لیکن state of india current dispensation نے 2016 onwards اس موقع کو گوایا اور انہوں نے اس subversion کو چلنے دیا اور غلط طریقے سے minority status ان لوگوں کو دیا ہے جو بھارت کے خلاف تیسٹیفائی کرتے بہاری طاقتوں کے سامنے جس کے آدھار پہ بھارت پہ سینکشن تک لگانے کی ریکمینڈیشن کی جاتی US commission on international religious freedom کے سامنے جو commission ہے اس کے سامنے تیسٹیمنیز دینے والے minority کے لوگ ہیں جو غلط minority status غلط incidents کو کو کر کے unriputed one sided کر کے آدھار بنا لیکن enabling environment بھارت سرکار نے دیا تیاری نہیں ہے کس طریقے سے state should be rid practical بات اور کر لیں نیریٹیو کی اس کی سب کی بات کر لی رہے practical بات جو ہے وہ یہ ہے کی ایک ایسا طبقہ ہے جو current dispensation کو قطعی vote نہیں دیتا ہے ہوشت روپ سے نہیں دیتا ہے تو ایسا کون سا اپراد بھوت ہے ایسی کون سی آدم پرونچ نا جو اس political party کو اس طرح کی آتم غات politics کے لی پر رف کر دی دیکھ یہ بہت اچمبید کرنے والی بات کہ آپ کو خوش کسے کر لیکن ultimately پھر اس کی یہی explanation ہے جو میری limited understanding میں ہے that the Indian state has been taken over from within ڈنکے کی چھوٹ پر ان کو بٹھالتی ہے اس کے بعد بھی ذمی پنہ نہیں چاہتا نہیں چاہتا exactly یہ چیتنا میں گھسی ہوئی چیز ہے غلامی گھسی ہوئی چیز ہے سپورٹ کرنے کے لئے آپ ڈسکرپشن دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے جو فون پہ اتیاد کے جو ہیں وہ بھی آپ کو کر سکتے ہیں اور جا کر وہاں ڈسکرپشن میں فالو بھی کر سکتے ہیں دیکھیں ایک observation ہے ٹھیک ہے لیکن جب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اسٹیٹ اپریٹرز یسٹیٹ اسو دیکھنے ہوگا مجھے لگتا ہے کہ اس دشا میں کارے کرنے کے بعد یہ چیزیں سنجھیں گے اور جس طریقے سے نوین چیتنا کا نرمان نویگ میں سمیں ہو رہا ہے نئی جنریشن میں ہو رہا ہے یہ اوبر اپریڈ اف ٹائم کی چینج ہوگا ہاں جو لیڈرشپ رول میں لوگ ہیں سمیں مجھے لگتا ہے کہ انہیں ایک سرجری جیسے آپریشن کو انجام دینا چاہیے اور آپ کو یہ بھی جان کے حیرانی ہوگی کہ ایسی چیتنا کے لوگ مکھے ایمپورٹنٹ پدوں پہ ابھی کی سرکار نے بھی نہیں بیٹھائے جو ان issues کو ریڈریس کر سکتے تھے یہ سمجھنے کی ضرور ہے اور یہ ایک بات میں اور ایڈ کر دوں آپ کے لئے جو لوگ جو لوگ اس پروفیشن میں لیگل پروفیشن میں ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سمجھنے ججز کے ساتھ کم اور سرکاروں کے ساتھ ادھک ہے سرکاروں کے ساتھ ادھک ہے بالکل absolutely سرکاروں کے ساتھ ہے کانون بنانے سے لے کے کورٹ میں پوزیشن لینے سے لے کے سب کچھ ویسا ہی ہے جو 2014 سے پہلے ہوتا ہے جج کیا کرے گا judge has to decide on the basis of the material that is present before اور جو law in existence ہے کچھ formulations کچھ دھارنائیں وہ بائز ہو سکتی ہیں لیکن you can overcome that probably مطلب جب تک آپ سرکار کی آپ کو support ہو مطلب سہی دشا میں سرکار بھی اپنا جواب تاخل کرے مجھے لگتا ہے بالکل آپ نے سہی کہا کہ سرکاروں کے ادھارن دے دیتا ہوں ان کو کچھ ادھارن ان کو کچھ دے دیتا ہوں amu جس میں سرکار ایک بار position لے رکھتی ہے اس کے بعد لگا تار تاریخ پر تاریخ دیتے جاتی ہے سرکار کی طرف سے تاریخ خیلی جاتی ہے اس کے لئے کیونکہ سرکار ایک بار position اس پہ لے چکی ہے کہ یہ minority institution نہیں ہے reply فائل ہو چکا ہے اس کے بعد بھی اس کو board پہ نہیں آنے بیا جا رہا کیس کو روشنی میں نہیں دیکھا روشنی میں ہم نے روشنی میں judgment کر رہا ہی review petition فائل کر کے کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی illegal settlements کو regularize کرنے کے لئے ہمیں scheme لانا چاہتے ہیں ہمیں permission دیجئے implementation کو stall کیا کس نے کیا سرکار نے کیا اور آپ لوگوں کو پرداب جی آپ کو پششب بنگال کی جو petitions فائل کی تھی لوگوں نے آپ کو لگ رہا تھا کہ پششب بنگال میں بہت اپی اچار ہو رہا ہے اور سرکار جو ہے وہاں چکی law and order state کا معاملہ ہے supreme court میں جو petitions فائل ہوئی ہیں اس پہ اندر سرکار نے لگاتار سمی پر سمی لیا ہے یہ اچھے ہے verify کر لیجے جا کے سپریر court سائٹ میں یہ بات ہے کہ سرکار یدی sincerely کسی case کو prosecute کرے تو 90% سے ادھک فیصلہ ان کے حق میں ہوتا ہے یہ میں کہہ سکتا ایک ادھار میں اور دینا چاہوں جو بہت important ہے جو جمہو کشمیر ہائی کوٹ میں میں ایک اور case کر رہا ہوں پنچ ایک جلا ہے جمہو سنبھا مسلم majority district ہے یہاں 90's کے دشک میں غلط طریقے سے غیر کانونی ڈھنس سرکاری بھومی کو وقف ووڈ نے اپنی بھومی یعنی مسلمانوں کی بھومی ڈیکلیر کر لیا اس ایکٹ کے تیاد آپ جانتے بھومی بھومی اس کے بعد وہاں کی administration نے کوئی ڈی ایم آئے انہوں نے چھتھی یہ لکھی کہ انہوں نے یہ غلط طریقے سے کیا یہ تو ساری سرکاری بھومی تھی اور اگر سمی بد طریقے میں اس بات کا پتا چلتا تو ہم اسے ٹھیک کرتے اب پرستیتی یہ ہے کہ ڈی ایم کا آفیس فائر ان امرجنسی ڈپارٹمنٹ کا آفیس جو وہاں کا بہت بڑا ایک پلے گراؤنڈ ہے یا آدھے کے قریب پنچ سٹی جو بہت important ہے ہندو minority میں ہے بہت کم سنکھیا میں آدھے مسلمانوں نے اپنے نام پر وقف کے ذریعہ کر والی ہے اب اس احسار کو statutory rules and orders جو legislative intervention رہتی ہے executive legislation جسے آپ کہتے ہیں subordinate legislation اس کو چناؤتی دی ہم نے دو سال پہلے جمہو کشمیر ہائی کورٹ میں سرکاری بھومی کو مسلمانوں نے اپنی بھومی بنا لیا اس میں اوقاف نے اپنا جواب داخل کر دیا ہے لیکن جو revenue department ہے سرکار ہے جس کی بھومی گئی ہے وہ آج تک جواب داخل نہیں کر رہے ہیں تو ہم جب بھی اسے نرست کرنے کی demand کوٹ کے سامنے رکھتے ہیں arguments کے آدھار پر open and shut case تو کوٹ ہم دیم personally بلوائیے جب ڈیم کو personally بلائے جاتا ہے نا تو وہ راج سرکار کو ignore کر بھی reply فائل کر دیتے ہیں نہیں وہ ہو گیا جرمانہ بھی personal appearances بھی لیکن یہاں جمہو کشمیر میں معاملہ کچھ ہو رہا ہے ان کی سنسیرلی کسی case کو prosecute کرتی ہے تو 90% اس کی وجہ ہوتی ہے لیکن سنسیرلی ایک اس میں بہت بڑا ہے all capitals مہیندر سنگھ پوچھ دیکشت جی are you from rajasthan بالکل صاحب میں تو rajasthan کہ ہوں جایپور ڈیالوگ اسی لیے اس کا نام جایپور ڈیالوگ جی موکھے رسپونسیبیلیٹی تو آپ سٹیٹ پہ ہی impose کریں گے کیونکہ جو سبجیوگیٹیڈ سماج رہتا ہے جو غلام سماج رہتا ہے جیسا کہ ہندو سماج پچھلے ایک زار ورش سے رہا تو اس میں ایک تنڈنسی آجاتی ہے سویم کو ہی blame کرنے کی میری سماج سیا کا کارن میں ہی ہوں میں ہی کمز ہوں میں ہی دھوک اواز ہوں ترہ ترہ کارن وہ دینا شروع کر دیتا ہے اب اس process میں ایک problem ہے آپ problem کو internalize کر لیتے ہیں جب problem کہیں اور ہے جو prime actor ہے وہ باہر سے آپ کو کھنڈ کھنڈ کر رہا ہے جب آپ problem کو internalize کر لیتے ہیں تو پھر external enemy آپ کو دکھتا نہیں اور problem کا resolution ہوتا نہیں تو آپ میں گھڑواجی کریں گے آپ پس میں لڑیں گے ایک دوسرے پر آراؤ پر تیار اراؤ کریں انڈیان سٹیٹ کی ذمہ باری ہے لیکن جو ایک totalitarian system ہے جس system کے تحت آپ کا یہ حال بنا ہے مجھے لگتا ہے کہ system کو identify کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے خلاف جنگ چھیڑنے کی ضرورت ہے self blame کو آپ چھوڑ دیں چاہے کتنا بھی rationally یا logically آپ یہ آپ نے آپ کو سمجھا سکیں کہ ہم ذمہ ہیں بہت سارے deeply rooted processes ہیں جنہیں unleash کیا گیا ہے آپ پہ چیتنا پہ self blame is not going to yield any results identify کہ ہمارا enemy کون ہے اور اس کے خلاف جنگ لڑی ایک ہاتھ قرآن دوسرا ہاتھ لیپ ٹاپ دھرنا بالکل سماج میں نہیں آتا کلکل سمجھ میں نہیں آتا comment please imposition of islamic will is the will of islam that you have to behave in some manner even if you become the prime minister of the country that imposition of islamic will is in full display is statement ke zari next random arts collaboration required between religion and science now i don't understand this question religion بغیرہ کو چھوڑے آپ dharma کو dharan کریں dharma کو پورنتا سمجھیں تو پھر science بھی اس میں آجائے گی religion بھی اس میں آجائے گا سب کچھ آجائے گی next Jahangir Gotla what realistic percentage number constitutes a minority that number can then be applied to the lowest political jurisdiction to UN subcommission ki agar international experiences dhekhay alabar high court ki judgment ki agar ap baat kare to 5 pritishat se niche next less than five consider ki abhijit sudakar which dimension of chase is now in play 10 dimensional to uncommon sense BJP lacks intellectual depths and guts it's a question loo from the parliament wo introduce karna ziruri hai raashtra pashuk hushit karen a pure dhesh pe lagu karen there is no majority minority in a secular state absolutely یہ to jaisa sanjay ji ne pahle بتa ya ki samvithan a pahle se uđtha ya kya us ke pich kya kya construct act english common law us ka kya relation to obviously kya citizenship ka concept ha gaya to citizenship ka concept ho we fully support ki minority we should be declared an offense which is against the state against the society against the hindu sanatan indian civilization or is kda kanun chahi lekin you have given it a constitutional protection conversion samvithan allow nai karta lekin jis tariky say minority rights diye gaya hai us ko abuse karke subversion ke zariye us ke zariye conversions karne ka process ye chalate raha that is that needs to be checked sardar patel nai constituent assembly ba kata minority rights discussion ho minority hai joh dèjsh ko todnay ka todnay ki shakti rakhti hai pher bhi ho chati hai ki us ko protection dya jay ye sardar patel ki joh krishan sa karate ho unko to semjna cha hai and or unko bhi semjna chahi hai ki dhek pakistan ki demand jinn logo nai ki thi pakistan ki movement jinn logo us mese kya pakistan bana vaha pere jha pakistan ki demand nai thi uttar pradesh central provinces jis ko kate uttar pradesh bihar madhya pradesh apk pakistan bana panjab me panjab panjab pakistan ki demand ko support nai thi to ab wahi logo jinnnoh ne desh tolva a wani ki liya minority protection ki baat krengi to kaisi chad this is subversion next uncommon sense kya is mahabharat krishna aeyega example is shiva ji sanjay ji ji kama kare rhea chetna dene ka arjun ko arjun maan li ji maara rastra jo is sam sanjay ji kama kare hai bhot sare activists kama kare aapne level pere bhot sare logu lag hai ga be positive muse lagt hai aasi charcha hai jis tari ki sanjay ji karwate hai or bhi gass ko la ke muse lagt hai ki things will happen Siddhaat Shikhar I didn't hear the debate but I know what is needed for internal security political will and courage and let those who can do things do them one can debate for the case but this is only what will work SDG by G we can't hold the hands of those people who are in a position to do things this is the only way we can pressurize them how else do you think we can make them do things obviously we are not the ones who are going to do things but the people who are in a position to do things we have to make them do things and this is the democratic way you tell me any other way next well not exactly related to the topic لیکن ٹھیک ہے ٹھیک ہے اپنا کچھ تتھے دے رہے Chaitanya Sir do you think an internal passport like the Russians have a book which have all our documents and social security number linked to assets will help in internal security obviously internal security more information the state has obviously internal security handling of internal security gets strengthened but again I would request you to realize this thing this proposition probably the Indian state is hostile to the Indian nation why should it protect it mood question تو وہ ہے کیا سٹیٹ کی منشہ ہے سناتن انڈک سیولیزیشن کو اس سبھیتہ کو اس راشتر کو جو راشتر جیسے ہم سمجھتے ہیں اس کی پروٹیکشن جی next insan what stops us people of the army consciousness from starting our own party jihadist parties are plenty is there a logical cause for it कुछ रोकता नहीं in fact this is a responsibility which we have to take upon ourselves और हमें करना पड़ेगा जम्मू संभाग में हम frontline पे हैं Islamic expansion की हम सफरर्स हैं जम्मू संभाग में तो हमने एक जूट जम्मू नामक political party स्थापित कर दी है आवशक्ता यही है कि इस तरीके के ideological संगठन पूरे देश में जगे जगे पे बने जिम्मेवारी उठाएं लोग कि we will take the responsibility of undoing things which are happening to the nation और फिर आपस में समनवाए करके हम इसे एक बड़ा political vehicle भी बना सकते है करने next batman a boy stated the roman law to julius caesar and caesar said not to argue with men with swords and laws alone solve the problem good observation by people who can do things I meant common people who have street power or local groups okay clarification thank you जैतन्या अंकुर जी इन चाइना the CCP can arm twist people and resolve internal security issue how can India do it democratically इंडिया का democratic है that does not mean कि इंडियन स्टेट के पास वो ताकत वो चमता वो पावर नहीं है कि internal security challenges को handle करने में उसकी गुटने टिक जाए मुझे लगता है कि आपको एक दूसरा दृष्टी कोन में दूँ कि देखिए United Nations और बाकी सब जगा पूरे दुनिया में ये एक general consensus है कि जो modern democratic systems है इसमें जो safeguards हैं जो constitutional rights वो आपको एक strong anti-terror law legislate करने में problems create करेंगे क्योंकि बहुत सारे safeguards है बहुत सारी चीज़ें जनरल consensus है कि आपको अपने legal structure को legal systems को exceptionally augment करना पड़ेगा to a level where you can legislate a very very strong anti-terror law लेकिन आप ये देखिए कि देश में हमारे ऐसी ताकते हैं ऐसी parties है ऐसे लोग है ऐसे intellectuals है ऐसी formulations है भारत worst victim है terrorism का फिर भी भारत के पास जिस level का जिस छमता का anti-terror law होना चाहिए वो नहीं बनने दिया आपका टाड़ा तक खतम करवाया कितने laws आपके repeal करवाए गए तो अब problem यहां पर बहुत गहरी है everything has been compromised सब कुछ तो जैसा मैंने बढ़ाया policies, formulations सोच ही ऐसी dull कि आतंकवाद के खिलाफ एक सोच यही है कि आतंकवाद के खिलाफ strong कानून नहीं होना चाहिए अभी किसने introduce किया हाँ उसे ऐसा कहते नहीं हो फंडमेंटल राइट्स को लाके strong anti-terror laws के जो cons है उसको discuss करके एक narrative बिल्ड करेंगे और फिर यह सुनेशित कर देंगी कि भारत में strong anti-terror law ना बने मुझे लगता है कि इस चीज़ को समझना इसे पार पाना और फिर democratically एक strong anti-terror law legislate करना वो तो आपको कोई नहीं रोक सकता तो यह गलत comparison है कि चुकि चाइना में state के पास excessive power है कोई accountability नहीं है तो वो कर सकते हैं भारत नहीं कर सकता in matters of internal security this is no excuse अमेरिका ने किया हुआ है ना फ्रांस ने किया हुआ है all democratic countries all democratic countries प्रशान गुपता what is the solution to this zimmi attitude मेरे खास से यदि जिम्मी पना recognize कर ले तो वो पहला step और बड़ा important step है समस्या को उसके नाम से पुकारना आदी ज्यादी कि समस्या उसी से खत्म हो जाएगी next ठापर जैपाल सिंग गुरू जी अंकुर जी विजया दिश्मी की बदाई इंसिदेंस लाग डेली राइस 26 जैनुरी करेंक सिंगुर्ण इंडूस जो इंकुर्ण इंडूस दो इस इपेलिए और इंटलिजेंट अजनशी आपको गिनाही शुरू में मैं अपनी इंटलिजेंस एजनसी अपनी सिक्यूर्टी फोर्स से बिल्कुल भी उने اوپر دوش نہیں ڈالنا چاہو گا جب آپ کی نیشنل سیکیورٹی پیراڈائیم میں ہی کمیا ہے جب آپ کی پریفرنسز ہی کچھ اور ہے جب آپ کی پرائیورٹیز ہی کچھ اور ہے جب راشتر ہی دیش سے بمک ہے تو پھر یہ چیزیں ہوں گی مجھے لگتا ہے کہ اس فنڈامنٹل پروبلم کو ریکنائز کرنے کی آبشکتہ ہے سیکیورٹی فورسز بہت پروفیشنلی کام کرتی ہیں ہاتھ بندے ہونے کے کارن they can't operate میرے بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی ان کی یہ پروبلم ہے جب ہم نے کہا کہ یہ وہابی آرکیٹیکچر کی موسک ہے اور یہاں پہ radicalization کا center چل رہا ہے اور یہاں پہ most radical form of ideology چلائی جاتی ہے کہ انڈرکٹریشن مشینری ہے یہاں سے آتنکواتی پن پائے جا سکتے پائدہ کیے جا سکتے تو ان کی سب سے بڑی دکھت ہی رہتی ہے کہ جو لوکل ڈی ایم ہے یا سیویل ایڈمنیسٹریشن ہے یا چیف منیسٹر ہے یا ہوم منیسٹر بھی مان لیجی ہے ہمیں یہ نہیں کرنے دیں گے کیونکہ مسجد میں ایسے گھسنا تھوڑا communalize ہو جائے گا اب یہ blinkers کس نے لگائیں کہ centers of radicalization کے خلاف اگر آپ کو کاروائی کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو communal angles دماغ میں رکھتے ہیں یا اگر آپ کریں گے تو آپ پہ کاروائی کی جائے تو security agencies کو کیا آپ دوش دیں یہ تو اسی چیتنا کا پریچائق ہے جو غلام چیتنا the imposition of islamic will اس کے سامنے گھٹ نے تیک کی بائی ٹھیک اور اس میں سٹیٹ پہ ہی آپ آدھات کریے وہی سے چیزیں ٹھیک ہوں گی پلیس دونٹ بلیم intelligence agencies, security agencies central arm forces even local police also وہ مجبور ہے بھارت راگوانی گرو جی پنام do we have other option of master stroke dv can we try پپو جی اور خجلی وال instant نہیں یہ ایسے binaries میں مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہمیں discussion کرنی چاہیے کہ اگر یہ نہیں تو وہ آ جائے گا تو پھر ہم کیا کریں مجھے لگتا ہے کہ آپ کو continuously اپنا criticism healthy criticism جاری رکھنا چاہیے یہ issues کو کھل کے discuss کرنا چاہیے سوال پوچھنے چاہیے حملے پر حملہ کرنا چاہیے یہ ہو سکتا ہے internally ہی کوئی option اوپر کے سامنے آ جائے یا ہو سکتا ہے سوہم کی ہی correction ہو جائے speak the truth and speak it loud correct absolutely next is there any realistic hope how committed is the local population دیکھیں realistic hope ہے جب آپ نے سمسیا سے لڑنے کی ڈھان لی تو دیکھیں ہم نے 2014 میں single-handedly 87 MLS نے مل کے جو ایک قانون بنایا تھا قانون کیا تھا کہ اس قانون کے مادیم سے جمہو کشمیر میں جمہو میں ہندو باول چیتروں میں ہم مسلم سماج کے لوگوں کو سرکاری بھومے پہ بیٹھائیں گے تو identify کیا کہ ہم نے ایک legislative جہاد ہے single-handedly 6 سال کی لڑائی میں ختم کروا دیا درست کروا دیا قانون ہی بالکل ختم کروا دیا کتنا بڑا damage وہ کر سکتا تھا over a period of time یہ جتنا بھی کیا مجھے لگتا ہے کہ بالکل realistic hope ہے اگر صاف نیت سے proper clear understanding سے clarity of purpose کے ساتھ اگر آپ آگے بڑھیں تو there is hope there is system ہمارے بیشت limitations لیکن democratic system ہمارے پاس وہ طاقت ہے کہ اگر institutions کو استعمال کر کے ہم اپنی لڑائی لڑیں تو جیت حاصل ہو سکتی چاہیت چاہیتانیہ انکر جی انڈیا some leftist lawyers immediately filed cases on good paramilitary leaders who are good at jobs can you tell ڈاڑی ڈاڑی یہ منہ موسلمان ناراج ہوگا جہادیوں کو یہ انوائے کرنا نہیں چاہتے تو obviously ان کا تو دل اور دماغ جیتنا ہے نا دل جیتنا جواب آجائے تو ٹھیک ہے پڑ آئی ڈون ٹھیک کسی بھی department نے information بنائی ہوگی آہ نیکسٹ آہ یہ ہو چکا question یہ بھی ہو گیا پرشانت گپتہ گر جی سنجا جی can we code 10 commandments of this میری کتاب میں لکھا ہو ہے code of شاہ حمدان دیکھ لیجئے آپ ایسا کیجئے ایک ہے وہ pact of عمر یا code of عمر وہ گوگل کر لیجئے آپ کو مل جائیں یا code of شاہ حمدان میری کتاب میں بھی دیا ہو ہے ان بریکن انڈیا میں اس میں دیکھ لیجئے that those are the basic commandments اس کے اوپر بہت سارے اور ہو جاتے ہیں اور اس کا basic ہوئی ہے جو کہہ رہے ہیں imposition of the islamic will Uncommon sense we need a non political hindu lobby of lawyers بن رہی ہے بن رہی ہے بن جائے گی اور بھی بن گی next اسی کے ساتھ سبھی درشکوں کو بہت بہت دنیواد انکر جی آپ بہت بہت دنیواد بڑی روچ اک سشن رہ جائن وندے ماترم وندے ماترم ماترم بہت ماترم